موسیقی اور اب کچھ خبریں کیل کے میدان سے پاکستان حاکی فیڈریشن کے زیرے تمام ایشیان چمپین رافی کی دیاریوں کے سلسلے میں قومی کھلاریوں کا تربیہ تھی کیم آج سے شروع ہوگا پاکستان حاکی فیڈریشن کے مطابق نیشنل سٹیڈیم میں منقدہ کیم میں شرکت کے لیے پینتالیس کھلاریوں کو دعوت دی گئی ہے اولمپین محمد سکلین، اولمپین ریحان بٹ، دلاوال حسین عبدالحسیم خان اور عبدالوغفور کیم میں شریک کھلاریوں کو ٹریننگ دیں گے ایشیان یوتھ نیٹ بال چمپینشپ میں پاکستانی ٹیم اپنے تیسرا میچ آج ہام کان کے خلاف کھیلی گی پاکستان اب تک ایون میں دو میچ کھیل چکا ہے اور گرین شرس نے اپنے پہلے میچ میں جاپان کے خلاف 31 اور 52 سکور سے کامیابی حاصل کی جبکہ دوسری میچ میں کومیٹ ٹیم کو تھائی لینڈ کے ہاتھوں 68-34 سکور سے شرکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان اپنا چوتھا میچ ملیشیا کے خلاف 13 جون کو اور پانچوہ میچ بھارت کے خلاف 14 جون کو کھیلے گا بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ انڈیا نے کرکٹ ورک آف 2023 کا شیڈیول تیار کر کے انٹرنیشنل کرکٹ کومسل کو بھیج دیا ہے جسے آئی سی سی نے فیڈبیک کے لیے ورک آف کھیلنے والے ممارک کے ساتھ شیئر کیا ہے ریپورٹ کے مطابق کرکٹ ورک آف 2023 کا آغاز روان سال 5 اکتوبر کو ہوگا جبکہ افتتائی میچ دفاعی چیمپین انگلنڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان کھیلے جائے گا ریپورٹ کے مطابق پاک بھارت ٹاکرا 15 اکتوبر کو احمد آباد کے نرندرہ مہودی سٹیڈیو میں ہونے کا امکان ہے موسیقی